شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری ازمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائی اے دیکھنے والے کیا تو خدا رحمان کی آفرنینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا دجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے پھر دوبارہ سہبارہ نظر کر تو نظر ہر بات تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے ماننے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخ نہ چلنا نہ سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروں غین سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا وہ کہیں گے کیوں نہیں ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے پس وہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں گے سو دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور عجر عظیم ہے اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر وہ دل کے بھیدو تک سے واقف ہے بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگا ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے کیا تم اس سے جو آسمان میں ہیں بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے کیا تم اس سے جو آسمان میں ہیں نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے سو تم انقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے ہوئے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں خدا کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر خدا کے سوا تمہاری مدد کر سکے کافر تو دھوکے میں ہیں بھلا اگر وہ اپنا رزق پن کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں فسے ہوئے ہیں بھلا جو شخص چلتا ہوا مو کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہو کہو وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائیں مگر تم کم احسان مانتے ہو کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی کہہ دو اس کا علم خدا ہی کو ہے اور میں تو کھول کھول کے ڈر سنا دینے والا ہوں سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے مو برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دب دینے والے عذاب سے پناہ دے کہہ دو کہ وہ جو خدا رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون پڑھ رہا تھا کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور بردتے ہو خوشک ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لے شیری پانی کا چشمہ بہا لائے